اچھا جی ایک تو جسٹس کازی فائز عیسیٰ جو ہے نا وہ گیا تھا جڑاں والا میں کرسٹینز سے ملنے کے لیے میں اس بات کے خود خلاف ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ججز کو یہ جو جیڈیشل ایکٹیوزم ہے کہ جاج ہسپتالوں کے دورے کر رہے ہیں جاج کورس کے دورے کر رہے ہیں ہسپتالوں میں جا کے ڈاکٹروں کو کہہ رہے ہیں میں تمہیں سسپینڈ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا اس نے بھی جا کے وہی حرکت کی اس نے پولیس والوں کو جا کے وہاں پہ اس طرح کی باتیں ان کے ساتھ شروع کر دیں مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ ایک جج جا کے وہاں پہ تماشا کرے اور اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی وہاں پہ جانے کی وہ نہ بھی جاتا تھا کچھ نہیں ہونا تھا پولیٹیکل لیڈرز کو وہاں پہ جانا چاہیے تھا جو نہیں گئے جج کا کام یہ تھا کہ بھائی تمہارے پاس مہینہ ملی رہا تم بعد میں آکے سو موٹو لے لیتے اس پر یا تم ویسے اس کیس کو چلوا دیتے کچھ کرتے مگر اس نے بجائے وہاں پہ جا کے نمبر ٹانک نفسان کیا اب یہ کون ہے اس کی شکل آپ کو سعاد حسن رزوی سے ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے خادم حسین رزوی سے یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے خادم حسین رزوی کا چھوٹا بیٹا اس کی بات سنے ذرا یہ کیا کہتا ہے اب اس نے قاضی فائز اشیزہ کو کھڑی کھڑی سنا دیا ان کو تکلیف ان کو بہت زیادہ ہوئی ہے کہ وہ کیوں وہاں گیا ہے پہلے تو میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں مگر ان کی تکلیف آپ دیکھ لیں کہ یہ بھی کیسا political angle اب اس چیز کو ملے گا جاج جو ہے وہ politicize یہ والا بھی آنے سے پہلے ہی ہو جائے گا اور پاکستان کی judiciary جو ہے اور ساری کی ساری ان کے مسئلے یہی ہیں کیا فائز ایسا ایسا کام کر کے کوئی hero بنے یا نہیں بنا کیا نفرت میں اضافہ ہوگا کیا آ کے وہ کوئی تحریکل back کے خلاف فیصلہ دے سکتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جاجفل حال پاکستان تحریکل back کے بارے میں آ کے کوئی سخص فیصلہ کر سکتا ہے کیونکہ ان کے گھنڈے اور ان کے بدماش ہر جگہ بیٹھے ہوں اس کو پتا نہیں کیا ہو گیا ڈسیس گڑا پائی اویس یاد رکھی وہ ہوراں تیرے پوڑے تربارہ جا تو ہر اللہ اپنے مفادہ لے دن یہ وہ حضور کے غلام ہے کہ مر ہی جاؤں تو اس گھر سے جاؤں تو قدم تو بڑا ہوتی آگے چرچل نبی بڑا ظلم ہو گیا ہے کہ یاد ہا کہ تیرے سلطے خطم نبوت شہداد افونی ہے یہ جسی بھولے بھائی نہیں کون پاکستان پاپا یہ افونی بھول سکتا ہے تو یہ دیکھیں جی یہ بندے اب آنے والے چیف جسس کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں ان کی اتنی بدماشی ہے کہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں اور یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگوں نے ان جاہلوں نے صرف ایک چیز کو پاکستان میں اپنا نصف لائن بڑا لیا وہ کیا ہے وہ صرف ایک ہی چیز ہے وہ ہے تحفظ ناموس رسالت ختم نبوت صرف یہ ہی چلتا رہے گا ان کو کوئی پتہ نہیں ہے یہ اس کی ایج آپ دیکھیں شاید یہ پندرہ سے بیس سال کے درمیان اس کی ایج ہے اس کو کوئی دنیا کی موڈرن جو چیزیں ہیں جو کہ آج کل کے نوجوانوں کو جن میں انٹرسٹ ہونا چاہیے اس بندے کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس میں نا ٹھیک ہے اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس کا صرف ایک ہی انٹرسٹ ہے وہ کیا ہے لوگوں کو بیوکوف بنانا لوگوں کو اپنے پیچھے لگانا یہی کام ٹھیک ہے ناموسر گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدہ گستاخ قرآن کی سزا سر تن سے جدہ یہی چل رہا اور یہی ان کا چلتا رہے گا یہ یہی کرتے نہیں تو کوئی ان میں سائنٹس اور ٹیکنالوجی کا ٹیمپرومنٹ نہیں ہے پاکستان میں کوئی دیکھیں سپیس جو میں ہمیشہ سے بڑا فیسنیٹ تھا سپیس سے اور کاسمالوجی سے بلیک ہولز کیا ہوتے ہیں میٹرائیڈز کیا ہوتے ہیں ایسٹرائیڈز کیا ہوتے ہیں جنرل ویلیٹیوٹی کیا ہے گریوٹی کیسے کام کرتی ہے یہ ساری چیزیں تو شاید میں جب ایف ایسی میں تھا تب ہی میں نے سیکھ لی تھی کیونکہ انٹرسٹ تھا نا کہ یونیورس کام کیسے کرتا ہے ان کو کیا انٹرسٹ ہے ان سے پوچھو کہ زمین کیسے ہی ہے زمین گھومتی ہے نہیں زمین تو نہیں گھومتی تو ہم جو مین بات ابھی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ سائنس سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ بہت کام ہے اور سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ تب تک کام رہے گا جب تک اس طرح کی جاہلانہ پارٹیز پولٹیکس میں آتی رہے گی یہ پولٹیکس میں آ رہے ہیں ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ ملک کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں آگے کیسے لے کے جانا ہے اس کو کبھی پتا نہیں ہوگا کہ کوئی کالیج بنانا ہے جس کے اندر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایڈوکیشن دینی ہے سپیس ایج کیا ہے ان لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے اس سے اگر میں نو آٹھ پلانٹس کے نام پوچھو نا تو اس کو نہیں آتے ہوں گے ٹھیک ہے اس سے اگر میں سورج کے بارے میں پوچھو نا کہ کیسے کام کرتا نہیں آتا ہوگا اس سے میں کوئی چیز پوچھ لوں نا اس کو نہیں آتی ہوگی اس میں قصور اس کا نہیں ہے اس میں قصور پاکستان کی سٹیٹ کا ہے پاکستان میں پھیلی ہوئی مذہبی جنونیت کا ہے کہ یہ بچہ یہ بچہ ہے بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اتنا سخت جائل ہو چکا ہے کہ اس کو کبھی کوئی بات جو ہم کرتے ہیں وہ سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے یہ نشہ ہے ایک مذہب کا اور نفرت ایک نشہ ہوتی ہے نفرت دنیا کا سب سے بڑا نشہ ہے کیونکہ وہ آپ کو حواس باختہ کر دیتی آپ اپنے سینسز میں نہیں رہتے اور ان کو سکھائی نفرت جاتی ہے صرف سے کسی نے رسول کو یہ کہا دیا ہم مار دیں گے سویڈن میں قرآن جال گیا ہم مار دیں گے ہم فلان کریں گے دھمکان کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے بس یہی چلتا رہتا ہے پاکستان میں کمزور نے ہتے لوگوں کو مار کے یہی رو بنے ہوئے سارے کے سارے ٹھیک ہے اور ایسی غلیز گھٹیا نفرت انگیز زبان استعمال یہ کرتے ہیں کہ بس چھوڑی نہیں پاکستان میں شرم کا مقام ہے ڈاکٹر پرویس ہوت بھائی کا ڈاکٹر مبارک علی کا ان لوگوں کی فین فالوئنگ نہیں ہے فین فالوئنگ کس کی ہے تارک مسعود تارک جمیل انجینئر محمد علی مرزا کی مولویوں کی فین فالوئنگ ہے تو پاکستان میں سب سے زیادہ لائل فین فالوئنگ عمران خان کیا اور وہ بھی ایک نمبر کا جہالت کا پرتا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی جہالت بانٹنے والے لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں جو صرف اور صرف لوگوں کو نفرت سکھاتے ہیں جو صرف تصویر کا ایک رخ دکھاتے ہیں ٹھیک ہے جو پسے آئینا کچھ اور ہے وہ بات کبھی ان لوگوں نے جاہلوں نے کرنی نہیں ہے تصویر کا دوسرا رخ کسی کو نہیں دکھا سکتے ہیں صرف اور صرف ایک ہی بات ہمیشہ وہی نفرت انگیز نعرے وہی نفرت اگلتی جو ہے نا آلاو ان کے اندر جال رہی ہیں جو کہ ہر وقت صرف اور صرف نفرت ہی سکھا سکتے ہیں اور کوئی اور چیز پاکستان میں نہیں سکھائی جاتی ہے یہی سکھا سکھا کے یوت کو ساری کو اس طرف لگا دیا ہے جہاں پہ اسے کبھی بھی نہیں لگے ہونا چاہیے تھا یوت کو فیوچر کے بارے میں انتھیوزیاسٹک ہونا چاہیے یوت کہاں جا رہی ہے پاسٹ میں جا رہی ہے یوت چودہ سو سال پہلے جانا چاہتی ہے یوت چاند پہ نہیں جانا چاہتی ہے یوت کو صرف اس بات میں انٹرسٹ ہے کہ عید کا چاند نکلا اگر نہیں نکلا فلان چیز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اس بات نہیں صرف اور صرف یوت کو انٹرسٹ اور کسی چیز میں اس یوت کو انٹرسٹ نہیں ہے جو کہ مولویوں کی فیکٹی سے نکلی ہے ٹھیک ہے وہ کبھی بھی کچھ نہیں سمجھ سکتے سائنس ٹیکنالوجی ان کے لیے صرف ایک مزاق ہے اور وہ کبھی بھی نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں وہ سائنس سے کیا ہوگا ہم تو ایسے ہی چال رہے ہیں یہ چیزیں ٹھیک ہیں جو ابھی دنیا میں ہو رہی ہیں ہمیں ہمیں جی رسول اللہ کو محمد کو بہت اوپر اٹھانے ہیں اور محمد کو اٹھا کے اس کو اپنے سر پر بٹھانے اور اس کے بعد قرآن پڑ پڑ کے ہم نے پاگل ہو جانے ہیں اور یہی چیزیں کر کر کے یہ ہو رہے ہیں تارک جمیل تارک مسود مولوی ٹھیک ہے جتنے جتنی سوڈو سائنس یہ ملہ پڑھا پڑھا کے ہمیں پاگل کر دیا اور ہمارا ملک کہاں پہنچ گیا ہمارا ملک جہنم کے آخری گڑے میں پڑا ہو ہے بھائی ہم لوگ کہاں پہ ہیں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہے یہ ہم نے بھی پتا ہے اور ادھر سے ریٹرن نہیں ہو سکتا آج آپ ہر گزرتے سال کے ساتھ اگر سائنس ان ٹیکنالوجی پہ اٹینشن نہیں دیتے تو ہر گزرتے سال کے ساتھ آپ دو سال پیچھے رہتے ہیں اور آگے آنے والے ٹائم میں اس سے زبارہ دوبارہ ہوتے ہیں ٹھیک تو یہی چیزیں ہیں بہت امپورٹنٹ بات ہے اس طرح کے جاہلوں سے بچ کرنے کی ضرورت ہے ان جاہلوں نے وہی کرنا ہے جو ہمیشہ سے یہ کرتے آئے ہیں یہ پاکستان کو چودہ سو سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں جی رسول اللہ کا دین جب تخت پہ آئے گا تو بھائی تم بس یہی دیکھتے رہو گے کہ لیٹرینوں کے مو مکیہ کی طرف کرنے ہیں کہ نہیں کرنے ٹھیک ہے چاند کی طرف بات دیکھ دیکھتے کہ نمازیں پڑھنی ہیں کہ نہیں پڑھنی باقی رمضان کے روزے رکھنے ہیں کہ نہیں چاند پر کسی نے قدم نہیں رکھنا یہ نہیں ان کی آنا ذہن میں کبھی اور نا امیجینیشن ہے ان لوگوں امیجینیشن اس لیے نہیں ہے کہ ان میں آ نہیں سکتی اس لیے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو انہوں نے چودہ سو سال پرانی جھالت پڑھا پڑھا کے پاغل کر دیا ہم میں اور انڈینز میں کوئی فرق نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا دوں مسئلہ یہ ہے کہ جتنی اسلام میں شدت پسندی ہے نا اتنی پھر دنیا کے کسی اور مذہب میں ہے نہیں ہے نا اتنا پاغلپن ہے نہیں دوسرے مذہبوں کے لوگوں کو آپ پھر بھی کچھ سمجھا سکتے ہیں ان کو کچھ نہیں سمجھا سکتے ہیں پرابلم صرف و صرف یہ ہے ٹھیک ہے جی لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے